کہتے ہیں نا خطرناک راستے ہمیشہ خوبصورت منزلوں کے طرف لے کر جاتے ہیں تو ہم بھی اس خطرناک راستے پر چل پڑے تاکہ ہم وہ خوبصورت منزل پا چکے ہیں یہ بیک سائیڈ کا ویو ہے اور یہ ٹریکنگ کرتے ہوئے وہ بریتا ہے اگر ایڈوینچر کرنے کا موڑ ہے تو آپ نے ادھر ضرور آنا ہے یہ پہنچ گئے ہیں پاس اکمشیر پہ زبردستی ہوئے جب آپ ہنزل سے تقریبا 47 کلومیٹر کا سفر کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جسے پاسو کونز کہتے ہیں جو پاسو ویلی میں موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور آئیکاننگ جگہ ہے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں پاسو ویلی کے پاس پاسو کون کے لیے ایک ویو پوائنٹ ہے جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سٹے کرتے ہیں وہاں پر ٹورسٹ انفرمیشن بھی وال آپ کو نظر آئے گی جس میں مختلف انفرمیشن اویلیبل ہیں لیکن ہمیں ابھی اس سے مطلب نہیں کیونکہ یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ ہے پاسو گلیشئرز اور اس پاسو گلیشئر کو آپ جب اس ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ کافی دور آپ کو نظر آتا ہے لیکن ہمیں اس پاسو گلیشئر پہ جانا ہے اور کس طرح جائیں گے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ہمارا سفر شروع ہوگا پاسو گلیشئر پہ جانے کے لئے پاسو کونس ویو پوائنٹ سے تھوڑا پہلے پورت لیک کا جیپ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے پورت لیک کے لئے جاتے ہیں اسی پورت لیک کے ساتھ آگے جاتے ہوئے ٹریکنگ ہے اور ٹریکنگ کرتے ہوئے پاسو گلیشئر تک پہنچ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے تھوڑا رف روڈ ہے ہائٹ کا اگر کسی کو مسئلہ ہو تو پھر پریشانی ہو سکتی ہے یہ بورت لیک ہم پہنچ گئے ہیں بورت جیپ ٹریک والے روڈ سے اوپر ہوتے ہوئے ہم جب کچھ سفر طویل تیہ کرتے ہیں تو ایک خوبصورت سی لیک بورت لیک ہمیں نظر آتی ہے عموماً اس لیک کی اصل خوبصورتی جو آپ کو نظر آئے گی وہ گرمیوں میں جون جولائی میں ہوگی اور جب سورج سر پہ ہو تو یہ بلکل شفاف اور ٹرانسپیرنٹ لیک ہے جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے آپ کو اس لیک پہ رکنا ضروری ہے شام کا ویو بھی بہت پیارا ہے اور دوپہر کا ویو بھی اس پہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے اس بورت لیک کے پاس کیمپنگ کی بھی سائٹ ہے اور یہاں پر ایک ہوتل بھی بنایا گیا ہے بورت ان کے نام سے جہاں پر لوگ اسٹے کرتے ہیں اور اس خوبصورت لیک کو انجوائے کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا ہم آگے جاتے ہیں رف ٹریک ہے دیفنیٹلی بورت جیپ پوائنٹ سے لے کر آگے تک ٹوٹل رف ٹریک ہے فور بائی فور کی جیپ پر ہی آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے ہیں کچھ سفر دے کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اپنی ٹریکنگ شروع کریں گے پاسو گلیشیس کی طرف جانے کے لیے یہاں پر بھی آپ کو چھوٹے سے ہوتل مل جائیں گے جہاں پر آپ پانی پی سکتے ہیں کولڈنگ پی سکتے ہیں کچھ فرائز وغیرہ کی سہولیات بھی یہاں پر موجود ہے نیچے جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو خوشک سے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس خوشک پہاڑ کی جو خوبصورتی ہے وہ جب آپ جیسے ہی جیسے اوپر کی طرف ٹریک کریں گے آپ کو وہ خوبصورتی نظر آئے گی پاسو گلیشیر کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاسو گلیشیر تقریباً 20.5 کلومیٹر طویل ہے اور 115 سکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے کیپٹن شیر خان نے سر کیا تھا اور اس کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 7478 میٹر ہے اس گلیشیر کے بعد جو پیک نظر آتا ہے اسے پاسو پیک کہتے ہیں جس کی اوچائی میں نے ابھی آپ کو بتائی جب آپ ٹریکنگ کے لیے اوپر کی طرف جاتے ہیں پاسو گلیشیر کے لیے تو مجھے تو یہ بڑا ہی مزدار اور زبردست سا ٹریک لگا ایک پکڈنڈی سی ہے سنگل سا ٹریک ہے جس کے رائٹ لیفٹ آپ کو کھائی نظر آتی ہے اور اونچے اونچے پہاڑ جیسے ہی جیسے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں خوبصورتی بہت زیادہ بڑھتی جلی جاتی ہے نیچے آپ کو یہ تھوڑی سی گریڈی نظر آ رہی ہوگی یہ پاسو ویلی ہے کیونکہ ہم ہائٹ پہ بہت بہت چکے ہیں تو پاسو ویلی بہت چوٹی سی شکل میں نظر آ رہی ہے لیکن اور مزید جب ہم اوپر جاتے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ ویو کر سکتے ہیں ویو پوائنٹس ہیں وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سپورٹ پر آ کر یہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی چاند نکل چکی تھی اوپر ٹریکنگ کرتے ہوئے اور آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں شاید نظر آ رہی ہوں ہم وہاں سے ٹریکنگ کرتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہے ہیں تو ایک لمبا ٹریک ہے آسان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور مشکل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ بہت ہی مزدار ہے کیونکہ یہاں پر آ کر جو ویو دکھتا ہے وہ لا جواب ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ گلگت میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں یہ دس بین ہے اس ٹریک پہ بھی دس بین لگایا ہے انہوں نے اور صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں جیسے ہی اس اوچائی کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹریک تھوڑا سا اور خطرناک ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پکڈنڈی ہے اور بہت پتلی سی لائن آگے کی طرف جا رہی ہے یہ بیک سائیڈ کا ویو ہے اور یہ ٹریکنگ کرتے ہوئے پھوپر کی طرف جانا ہے اگر آ رہا ہوگا آپ کو اگر آ رہا ہوگا آپ کو بڑا ہی سپڑتا سا ٹریک ہے فول ایڈبینچرس مزا رہے ہیں براں کتنا مزا آ رہے ہیں بہت ہم سکرانی ہوگا اس کے وائٹ گلیشیر دیکھنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹریک پہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ تھی کیونکہ فیملی کے ساتھ ہم اوپر ٹریکنگ کر رہے تھے اور بہت زیادہ مزا آیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ اس ٹریک پہ ٹریکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو دیفنیٹلی وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جب میں اس طرح کی ٹریکنگ کر دوں اگر ایڈونچر کرنے کا موڑے تو آپ نے ایدھر ضرور آنا ہے بہت زیادہ مزا ہے آپ کو کیا سفردست نظارہ ملتا ہے اور اگر آپ کو ہائٹ فو بھی آئے ہائٹ سے در لگتا ہے تو اس ٹریک پہ آپ بلکل بھی نہ آئے آپ کے لیے بہت خطرناک ہے یہ یہ ٹریک آسان نہیں ہے مشکل ہے اور خطرناک بھی ہے آپ کو در لگ سکتا ہے ہوا بھی چلتی ہے پاسو گلیشئر یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے پاسو گلیشئر اس کے ہم قریب آ چکے ہیں اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں تقریباً اور دس پندرہ منٹ کی اگر ہم واک کریں ٹریک کریں تو بلکل قریب اس کے جا سکتے ہیں کیونکہ فیملی تھی تو میں نے آگے جانا ضروری نہیں سمجھا یہ پہنچ کریں ہم پاسو گلیشئر پہ یہ پاسو گلیشئر ہے جہاں ہم تقریباً 20-25 منٹ کی ٹریکنگ کر کے پہنچے اور خوبصورت ترین نظارے سے لطف اندوز ہوئے یہاں سے پاسو کونس پاسو ویلی اور پاسو گلیشئر سب ہم ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور قدرت کی اس خوبطورتی سے محضوظ ہو سکتے ہیں آپ بھی ضرور یہاں پر آئیں انجوائے کریں تھوڑا ٹف آپ کے لئے ہوگا مگر زندگی بھر آپ اس سفر کو یاد رکھیں گے جہاں گھر آپ بھر highness رہا ہے رہا ہے ساست کریں گے جسف بھراؤن بھر بہتز nya جو ڈرگ رڈگ آپ أن